بسم اللہ الرحمن الرحیم مشکات دوم اردو سبق نمبر ہے آج ایک آنوے ایک آنوے نمبر سبق میں باب الرقاق کی جو کیا ہے با کیا احادیث مبارکہ ہیں آج وہ پڑھ لیتے ہیں اس کو دیکھتے جائے سفہ نمبر چار سو چھوالیس آن عمر رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطوہ با عمر صبریت کرتے تھے مبارکہ علیہ السلام نے ایک دن تقریر فرمائی بیان کر رہے تھے خطبہ یوم پا قال فی خضبتی خضبی میں فرمائی کہ اے تمام دنیا کی لوگ یہ بات تو سبسہ مجلو کہ دنیا ایک موجود سامان ہے توشہ ہے یخل منہو البر والباجر سب اس دنیا کو کھا رہے ہیں چاہے وہ نیک ہو یا برا ہو نرم ہو یا سخت ہو تیز ہو یا سلو ہو سب اس کو کھا رہے ہیں بس کھاتی جو حلل کاؤ لیکن جو بات کرنی ہی علاو ان الاخرت اجل سوادق اخیرت کا وکوس صادق ہے سچا ہے اجل مقرر ہے ویقضی فیہا ملک قادر وہا پر پیسل مالک قادر رب العزت ذات کرے گا علاو ان الخیر کلہ بحذافیرہ تمام کی تمام بھلائیہ خیر نعمت اچھائیہ خوبصورتیہ جو کچھ بھی ہے نا پل جنت تو جنت میں انسان کو ملتے ہیں اس دنیا میں پوری کی پوری کسی ایک انسان کے دامن میں جمع نہیں ہوتی علاو ان الشر کلہ بحذافیرہ نعمی بھی بہت سی مصیبت آپ سے تکلیف غم اندو انسان کو دامنگیر ہوتے ہیں مگر سارا کا سارا شر آبت بلا مصیبت درد وہ جہنم میں ہیں وہا پر انسان کو اگر برا ہو تو اٹھائے گا علا فعمل آمال کرو آمال کی طرح زیادہ توجہ دو کیونکہ بتاتی ہے گے نا کہ ساری خیر جنت میں اور سارا شر جہنم میں ہیں وَأَنتُم مِنَ اللَّهِ عَلَى حَذَرِم اور تم اللہ کی طرح سے احقیات پر ہو ازمائش میں ہو حذر میں ہو در کے ساتھ رہو اندیشے کے ساتھ کھولی کھولی مدفر وَعْمَلُو وَعْلَمُوا چِتَرَ جَانْلُوا أَنَّكُم مُعْرَضُونَ عَلَى أَعْمَالِكُم تم آمال پر پیش کی جاؤگو کیا منا جاو کیا مدکی دینا ہوگی تم آمال پر پیش کی جائیں گے کیا تم آمال پر پیش کی جائیں گے کیا تم آمال پر پیش کی جائیں گے تو آرادونا یوم جن تو آرادونا لَا تَخْفَ مِنْكُمْ خَاپِيَا کچھ تم آمال پر شکا نہیں رہی گا فَمَنْ يَعْمَلْ مِتْقَالَ ذَرَّةٍ خَيِّرَيَّرَ اگر کسی نے کچھ بھی نیک کیا ہو چاہے وہ بہت ہی چھوٹا کیوں نہ ہو وہ دیکھے گا بدلا اس کا لے گا وَمَنْ يَعْمَلْ مِتْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّيَّرَ سَرَگَا کسی نے بُرَا کیا وہ زرے کی برابری کیوں نہ ہو اس کا بدلا دیکھے گا پائے گا دیکھے گا سب کچھ اسے اس کی کھاتے میں ڈالا جائے گا حساب کتاب دے گا رواہو الشافعی وَانْ شَدَّاد رضی اللہ عنہ قول سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول منعف اللہ صلی اللہ ببرماتی سنن یقول دنیا تو ایک وقتی سامانه بس وقتی منا عریضی ہے نه جب تک تم روز زنده رو کھا سکتی وغیرہ بعد میں تو یعنی روی گماری پاس سامی شکلی اور نه ابدی چیزی جنت جهنم ابدی چیزی اونسے در نا چاہی اور اونکا خیال رکھ نا چاہی یقول من البر و الپاجریاتو سب کھاتی ہیں دنیا کو دنیا کی پبندی کسی پر بی نہیں ہے حکمت کاؤو یا کیا نکرو ہاں کچھ اختام ضرور ہے کہ حلال کاؤ سنت کی مطابق کاؤ طریقی کی مطابق کھاتے سابق کھا پھر بھی کھاتے مسلمان بھی کھاتے کھانے کے انداز میں فرق وَإِنَّ الْآخِرَةَ وَعَدُنْ سُوَادِقُنْ آخِرَةَ سَجْشَا وَدَا ہے ٹھیک وَدَا ہے وَيَحْكُمُ فِيهَا مَلِكُنْ عَادِلُ وَا بَرْإِنصَابْ كَرْنِوَا لَا بَاتْشَا فَيْسْلِ کرِگا قَادِرٌ قَادِرَ ذَاتِ يُحِقُ فِيهَا الْحَقَّ وَا فَرَحَقْ سَابِتْ كَرِگا وَيُفْتِلِ الْبَاتِلَ بَاتِلْكُمْ اِتَا دِيگا کُونُ مِنْ اَبْنَائِ الْآخِرَةَ آخِرَتْكِ شَوْقِينَ بَنُو وَلَا تُكُونُ مِنْ اَبْنَائِ الدُنِيَا دُنِيَا کی پُجَارِ دنیا پر مرمتنے والی نَبَنُو وَإِنَّ كُلَّ أُمِّن يَتْبَعُهَا وَلَدُوهَا کیونکہ ہر ماہ کی پیچھ اس کا بچہ باگتا ہے اس کی پیچھ جاتا ہے چلتا ہے بس جو آخرت والا ہو تو آخرت کی کیتی کاشت کرے گا جو دنیا والا تو دنیا کی پیچھ باگے گا وَعَنَا بِدَرْتَا رَضِيَ اللَّهَ نُقَوْلِ اس کی دو سائد میں دو پرشتے ہوتے ہیں ینادیانی وہ آواز لگاتے ہیں ان کا ایکیا ہے بس معاملہ ہمیشہ اس کرتے ہیں سوائے انس جن کے سب کو آواز سنائی دیتے ہیں سناتے ہیں یعیوہ الناس حلوم بھی لی ربی تو یہ لوگو آخرت کی طرح پاؤ رب کی طرح پاؤ مَا قَلَّ وَقَفَا وہ کام چیز جو آپ کی لئے کافی ہو جائے آپ کا کام اسے چل سا کہ خیر مِمَّا قَسُرَ وَعَلْحَا اس بہت ساری چیزیں بہتر ہیں جو ہوت بوت لیکن آپ کو اللہ کی ذکر سے مولا سے مشغول رکے غافل بنائیں رواہم ابو ناہیم فِي الْحِلِيَ فِي الْحِلِيَ ابھی پڑ سکتے ہیں وَعَلْحَا ابھی مریضت رضی اللہ عنہ یبلغ بھی نوی صلی اللہ علیہ وسلم دہا یہ حدیثہ کے پونچار یبلغ بھی قَلْ کہہ رہا ہے اذا ماتا المئیتو جب انسان مر جائے قَالَتِ الْمَلَائِقَةُ تو پرشتے کہتے ہیں پوچھتے ہیں کہ ما قَدَّمَا کہ اس نے کیا کہ بے جامال کیا کیا وَقَالَ ابن عزم انسان کیا پوچھتے ہیں ماں خلقا کیا چھوڑا ہمارے لئے پرشتے آپ اس میں گزر سے پوچھتے ہیں اس نے کیا بیجا ہے آپ اس میں جب ملتے ہیں اس آدمی نے کون سا اسا خیر کا کام کیا جو آگی بیجا ہوں چونکہ انسان آپ اس میں جب ملتے ہیں اس سے کیا کیا پوٹ ہو گیا کیا کیا چھوڑ گیا کیا کیا مراس پرست رہے گئی رواح الویق بشوہ بالحیمان وان مالک مالک رحم اللہ رویت کرتی کنن لقمان علیہ السلام لکن حکیم رحم اللہ جوتے قال ابن اس نے اپنے سیوزاد سے کہا یا ابن یا بچے ہمنا سا کت تطاول علیہم ما یعدونا کہ لوگ کو جو وعدی تھی جا رہے ہیں ان کے ساتھ جو وعدی کی گئے ان پر بہت دراز ہو گئے بہت دراز ہو گئے اخرت کی وعدی صاحب کتاب کی وعدیوں کیلئے بہت لمب لگے وستمانے لگے کہ ہی نہیں وہم الالاخرت سے راہا حالانکہ اخرت کی طرف وہ تیز جا رہے ہیں یزہبونا وینک قد استدبرت الدنیا منذ کنتا وستقبلت الاخرہ اور آپ جو اخرت سے پیٹ پیر چکے ہیں اس وقت سے کہ جب آپ دنیا میں آئے ہیں پیدا ہو چکے ہیں وستقبلت الاخرہ اخرت کو قبول کر لیا اس کے استقبال کیا ہے ویندار انتسیر الیہا اور جس گھر کی طرح آپ جا رہے ہیں جہا کا سفر آپ نے تیار کیا ہے اقرب الیہا اس گھر سے زیادہ قریب آپ کو مندار انتخرج جس سے آپ نکل رہے ہوں دنیا کو قریب مت سمجھ نہیں بہت دور رہنے والی ہیں اس کا وجود ایک دن ختم ہو جائے گا اخرت کی طرف زیادہ میلان کرنا چاہیے کیونکہ اس کی طرح جانا بہت غریب ہے واندیل بن عمر رضی اللہ قول اسے اقید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسے پوچھا گیا ایو ناس افضل لوگ تو بہت سارے شعباجات اس میں دیگریز ہے کہ کون کون افضل مختلق اسے دیگریز افضلیت درجات ہیں اور ایک جو سینیلیو ہے ایک جو سیریز اچھے لوگوں کی وہ یہی قوال فرمائے کل مخموم کل مخموم القلب ہر وہ انسان جو کیا مخموم القلب مخموم القلب کسی سلیم القلب اس کا دل بالکل ساپ جسی کسی جگہ پر کیا کرے جڑو لگائے مخموم القلب وصدوق اللسان اور زبان مخموم القلب مخموم القلب اسے کہتے ہیں قول ہوا النقی التقی وادم جو کیا ہم التقی واللہ صدر واللہ صاف سترہ لا اسم علیه اس پر گناہ زیاد نہ پڑے ولا غی سر کشی ولا غل اسی طرح سے کین کوٹ دل میں کوٹ نہ ہوا لا حسد اور حسد بینا ہوں وعن محن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فرمائے چار خصوصیات جب آپ کے اندر آج جائے شامل ہو جائے پلا علی تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ما پاتا اگر دنیا اگر دنیا آپ کو نہ ملے پوت ہو جائے آپ اس ریس میں آگے نہ چل سکے تو پلا علی گا پلا زیر ولا باس حفظ و امانت ایک امانت کی حفظات نمبر دو صدق و حدیث بعد کی سچای نمبر تین و خصم خلیقت اخلاق کی کیا اچھای امدگی و عفت فی طعمت اور غزام خوراک پاک دمانی حلال کانا طیب کانا اور سوال وغیرہ نکرنا روح مد البیقی پشوائی بلیمان وعن مالک انقال مالک سے کتبال غنی مجیبات پہنچے نوخیل لقمان الحکیم لقمان حکیم رحم اللہ سے کسی نے پوچھا کہ ما بلغ بکا ما نرا یعنی الفضل کہ اس درجے تک فضل تک علم تک حکمت تک آپ کیسے پہنچے کیسے یہ مرتبہ آپ کو مل گیا ما بلغ بکا کسی چیز نے آپ کو پہنچایا ما نرا جو فضل اعنایت ہم دیکھ رہے ہیں بات کی سچائی کہ میں ہمیشہ سچ کہتا ہوں اداؤ الامان امانت کی ادائیگی و ترک مال یعمین اور اسے کام نہیں کرتا جو مجھے فائدہ نہ دے فضل کی کام یعنی کام میں نہیں کرتا وہاں نبی ریعت رضی اللہ نے قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ انبار رسول نے فرمی یا تجیو العمال کیمت سب عمال آئیں گے پیش ہو جائیں گے پہ تجیو صلی اللہ نماز آئے گی پہ تقول یا رب انا صلی اللہ میں نماز آ چکی ہوں فیقول اللہ فرمائے انکی علی خیر تم بہت اچھی ہو پہ تجیو صدقہ صدقہ آئے گا پہ یا رب صدقہ ہوں آ چکا ہوں فیقول انکی علی خیر بہت اچھے ہو سمجی صلی اللہ ہم پہ روزی آئیں گے فیقول یا رب انکی حاضر فیقول انکی علی خیر آپ بھی بہت اچھی سمجی اللہ اللہ سب عمال اسی طرح سے حاضر ہو آئیں گے سمجی اللہ اللہ خیر انکی علی خیر انکی علی خیر سمجی سلام ذات قوان الاسلام میں اسلام میرے اندر آمن سلام دی ہیں فیقول اللہ اللہ اسے پرمین کہ اللہ خیر آپ خیر پر بکل یوم آخذ آج آپ کی وجہ سے میں بہت سارے لوگوں کو غرف ملاؤں گا سب کی دروگیر کروں جن ہونے آپ کو نمان نلی یا حوابی کا اعتی آراب ہی کی وجہ سب سارے لوگ کو بہت کچھ انایت کروں گا قول اللہ تعالیٰ پی کتاب جسی کتاب میرے یبت غیر الاسلام دین اجیس اسلام کو چھوڑ کر کوئی دین اپنی لطلب کر بنائیں فلی قبل من اللہ کی در بر مصی کبی بی قبول نہیں ہوگا و پی آخرت من اس میں پرندو کی تصویر کچھ تمثال بنی ہوئی تے و قول رسول اللہ نے فرمایا عائش حوی لی سے بدل دو ہی نہیں لگانا فی نظر ایت حکیوں کہ جب یہ چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں تو دنیا یاد آجاتی اور میں دنیا یاد نہیں کرنا چاہتا آن ابی ایوب الانسوار رضی اللہ نے فرماتی جا رجل الان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکشت میں انبار علیہ السلام کے پاس آئے فقال کہا کہ عزنی مجھ نصیحت کیجئے و اوجی زور مختصر کرلے فقال اس نے کہ ازا کم تپی سالا کہ جب اب نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہو جاؤ تیسے سامجھ کہ میری آخری نماز جب ہر نماز کو آپ آخری نماز سامجھو کہ اچھی طرح کروگے فصل صلی مودع نماز پڑھو جس رخصت آخری نماز تکلم بکلام اور اسی بات کبھی بھی مت کہنا کہ تعذر من مغادن کل اس کے لئے پھر بانی دونڈو حضر پیش کرو اسی بات پہلے سے کرنا ہی نہیں جس کے لئے حضر کی ضرورت ہو اور نامیدی جمع کرو نامید ہو جاؤ ان چیزوں سے جو لوگوں کے ہاتھوں میں کبھی بھی کسی سے تم سکون پا جاؤ گے مغادن جب رضی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی یمن جب پیامرس یمن بیجا رسول اللہ صلی پیامرس اس کے ساتھ نکلے کچھ دور چلے گئے یسیح وسیعت کرتے رہی مغادن راکب مغادر صوار رسول اللہ صلی یمش تحت راخلت پیامرس پیدار اس کے ساتھ جا رہی فلما پرق جب پریوگے قول یا مغادن کاسا اللہ تلقانی بعد آمی حاضر اے معز شاید اس سال کے بعد آپ مجھے نہ مل سکے ہماری ملاقات نہ ہو قول لیکن تمر بی مجھ حاضر شاید آپ میرے اس مسجد پر سکھ گزریں گے کبھی گزریں گے وقبر اور میری قبر کے پاس جاؤ گی مغادن جشعن محس بہت زیادہ رونی لگی رونی لگی لیکن رسول اللہ صلی اللہ پیام مرد کی جدائی پر سم ملت پتا جب پیام مرد السلام کی طرف اس نے توجہ کیا اقبل بیوجی اقبل مدین مدینی کی طرف روخ کیا ایک اول ناسی جو متقی ہو بس اس کا خیال رکھ من کان چوبی ہو جس علاقے کے ہو اور جس شہر کے ہو اور جس خاندان ونسل کے وحیس کان جہوی ہو بس یہ چیز اپنان ہے کہ اللہ جس شخص کیلئے ارادہ خیر کر کر لے سمجھ لے جس شخص کی شرح صدر ہو اسلام پر راضی ہو اور اسلام کی اس کا سینہ کو شادہ ہو نفس اس کا حق پر مطمئن ہو اگرچہ حق اس کو مشکلی ملتی ہو پھر بھی حق کا قبول کرنے پر رو کیا ہو بلکل راضی و شادمان ہو تو سامجھ دنیش حدایت پر نور ایمان غیر علم جب سینے میں داخل دے تو اور پھلتا ہے اور پھلتا ہے کچھ شادہ ہو جاتا ہے فقیلا کسی نے کہ یا رسول اللہ حل تلک من عالم یعر رکو بھی کہ اس کی کوئی علامات ہو سکتی کہ جس اندازہ ہو سکے پہچانا جا سکے قول فرمین ہم التجافی مندار الغرور کہ دنیا جو دوکی کا گر ہے اس سے دوری اختیار کرنا اس سے بزار اختیار کرنا محبت نہ کرنا اور ہمیشکی کا گر جو آخرت اس کی طرف رجوع کرنا اعلان کرنا اور موت کیانے سے پہلے موت کیلئے تیار کرنا یہ اس کی علامات رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ جاتی ہے اس کو حکمت کی تلقین ہوتی ہے اس پر حکمت کے چرش میں پھوٹتے ہیں رواہ والمحق ایمان